بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت جو پورے پاکستان میں نون لکھ اس کے بعد صحافی چاہے عمر شیمہ بھاگیا ہو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر کے یا ان کے ساتھ دوسرے صحافی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب ان سب کا تو یہ تصاب بڑا کڑا ہونے جا رہے لیکن انہوں نے جو ارشد ملک جج ہیں اکاؤنٹیویلٹی کورٹ کے جنہوں نے کوئی دباؤ نہیں لیا اور انہوں نے بڑا زبردست کیس بنایا اور نواز شریف کو سزا دی باوجود اس کے کہ اب پاکستانی کون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ نواز شریف کو جس کیس میں بری کیا گیا اس کو دوبارہ ری اوپن ہونا چاہیے سو موٹر لیا جائے آپ نے خبر دیکھی ہوگئے پورا پروپگینڈا دیکھا ہوگا ہر جگہ پر وہ خبر کیا ہے انہوں نے ایک خبر لی کی جو کہ خود سے بنائی تھی منگھڑت خبر تھی وہ خبر کیا ہے وہ خبر یہ تھی کہ دو دستخط دکھائے جا رہے ہیں ایک دستخط تھے ارشد ملک صاحب کے جو ججمنٹ تھی نواز شریف کے خلاف ایک دستخط تھے جو ان کی پریس ریلیز ہوئی اور کہا گیا چاہے دیکھئے آپ یہ دونوں دستخط ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زبردستی کروائے گئے ہیں پہلے سے خود کسی نے کیے اس کے بعد ان سے زبردستی کروائے گئے اور اس دستخط کے بعد صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ فیک ہے بدرہ ہے ان پر پیچھے دباؤ ہے ریاست کا ریاستیں فیصلے کروائے ہیں چلیں ان کے موہ سے خود ہی نکل گیا ایک چیز تو حقیقت ہی بھی آپ کو بتا چکا کہ مریل نے اپنی ڈیل کے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی بڑا گھر کیا اب آپ کے سامنے ذرا رکھ رہے ہیں بلکل رائٹ دستاویزات دیکھیں اس میں کوئی آپ کو دستخط خراب نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو نیچے سٹمپ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بیسیکلی کیا سارا دو نمبری ان کے دستخط کے ساتھ فوٹو شاپ پر مریم نواز کے میڈیا سلنے اور اس میں جو مریم نواز کے ساتھ ان کے واتس ایپ صحافی ہیں پورے پورا گروپ ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس کو پروپگیٹ کرنا ہے دیکھیں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے نفسیاتی اصول کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو شک میں ڈال کر ایک کیمپین چلا دیں لوگ سمجھ سیاں نہیں کوئی گڑ بڑ ہے ایکچولی مریم نواز کا پورا ماضی یہ ہے اس طرح چیزوں سے داغ دار بھرا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ عرشد ملک صاحب نے مریم کو مخاطب کرتے ہیں مریم صفدر کا انہوں نے طفان اٹھا لیا مریم کیوں صفدر کہے مریم کے ساتھ کیوں یہ لگے یہ دیکھیں یہ زبان تو وہ لگا رہے ہیں جو کہ ذرائع والے ہیں ان کا اشارہ ڈیفنیٹلی بات ہے انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب کیا تھا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ آپ کی سکرین پر چلے ہیں مریم کا وہاں پر مریم صفدر لگا ہے اگر یہ عورت اپنے خواہن کی عزت نہیں کرتی تو وہ ایک الگ بات ہے دستاویزات میں تو یہ مریم ہے آپ یہ جو پنامہ کے میں صورتحال ہے پہلے کیلبری فونڈ کی دستاویزات جالی نکلی وہاں سے جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوا فرنزیک ٹیسٹ کے لیے وہ تھی یوکی کی لیبارٹری وہاں سے جا کر اپرووہ لے کر آکر جی ایٹی نے سارا کچھ سامنے رکھا اور آپ یہاں سے اندادہ کر لیجئے کہ یہ جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کو چاہے توڑ مرور کر اوپر نیچے کر کے کیا گیا اس کو تو رکھیں آپ جارہ سائیڈ پر مریم سے صرف اتنا پوچھے ہیں کہ عدالت کے اندر کیس چلتا رہا روز ہم لوگ ٹی وی پر دیکھتے رہے اور ٹی وی پر ایک ایک بندہ راست کو نیوز آ کر دیکھتا صبح وہاں سے کوٹ سے ایک ایک چیز آتی تو اس ساری صورتحال کے اندر وہاں پر کتوں کو منی ٹریل دیا ہی نہیں انہوں نے منی ٹریل اگر انہوں نے دیا ہوتا تو وہاں سے خبر آتی وہ منی ٹریل میڈیا تک آتا آج بھی سوشل میڈیا اوپن ہے آپ نے جو منی ٹریل آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ دے دیں یہ نہ کہیں نواز شریف کے خلاف فیصلہ وہاں سے ہے آپ یہ بتائیں لندن فلیٹس آپ نے لیے کہاں سے مریم نواز نے ایک صورتحال پیدا کر دی اس وقت کتری خط دیا اور کتری خط کو کہہ دیا آج کے بعد منی ٹریل دے دی کیس ختم شٹ اپ یہ کر کر اس نے ٹویٹ سارا معاملہ ختم کر دیا آپ صرف یہ بتا دیں اس کتری خط کا حشر کیا ہوا حالت یہ ہو گئی تھی جو آپ کو شاید بات نہ پتا چلے پاکستان کی تاریخ کے اندر کتر کے ساتھ ہمارے سنسٹیف تعلقات ہو گئے تھے صرف اس کتری خط کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں میڈیا پر کبھی کسی کتری خط کا اتنا مزاق نہیں اڑایا گیا یا کتر یا کسی عرب کنٹریز کا عرب ہمیشہ پاکستان کے دوست رہے ہیں باوجود اس کے کہ معاملہ ذرا اور ہو چکے ہیں پھر انڈیا کی طرف ان کا جھکا ہوتا اتنا مزاق اڑایا گیا سوشل میڈیا پر اور کتر کو بڑا بدنام بھی کیا گیا کسورور کون تھے نواز شریف اور اس کی فیملی اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ تو پھر آپ کی ریاست نے جا کر پھر عمران خان نے پھر ان کو کتر کو بلایا اور انہوں نے بھی جو پیسے دیئے وہ نمک ڈال کر دیئے ہیں یہ بات آفیشل ہی نہیں کہہ گی لیکن پیچھا جو معاملات ہے ہم اس پر ڈسکس ابھی کرنا نہیں چاہتے آپ اس چیز کو سارا اچھی طرح سمجھئے گا عمران خان نے دورے کیے well done انہوں نے بہت اچھا دورے کیے لیکن ریاست ان معاملات کو جو خاص طور پر عرب کنٹریز کے ساتھ ہوں جو ایران کے ساتھ ہوں یو ایس کے ساتھ ہوں افغانستان کے ساتھ ہوں ترکی کے ساتھ ہوں ان میں ریاست ڈیل کرتی ہے پہلے اور بعد میں آپ کا فیس آگے لائے جاتا ہے like عمران خان یا کچھ اور روس کے ساتھ معاملات جنر رحیل نے شروع کیے تھے اور اب الحمدللہ عمران خان کو دعوت نامہ رسیف ہوا اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو جج صاحب کے خلاف پرپاگنڈا سب کچھ یہ جنجر صحافیہ نے ٹویٹ کیا انہوں نے بچنا نہیں ہے ان کو گھروں سے اٹھایا جائے گا ان کو جیلوں میں رانہ سناؤلہ والا ان کا حال ہے آٹھ انکرز تو ویسے ہی جا رہے ہیں جیل کے اندر جن کا رانہ سناؤلہ کے ساتھ ڈریکٹلی لنک آیا ہے سو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے بہت اچھے وقت آ رہے ہیں آپ لوگ صرف دعا کریں کہ اللہ پاکستان کی ریاست کو سٹرنٹھ دے وہ بڑے فیصلت تیزی سے کریں کیونکہ پاکستان کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگ ویٹ کر سکے بس جلدہ جلد کریں اور انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت ٹنیور بہت خوبصورت انداز میں ختم ہوگا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں